تھکاوٹ کی وجہ سے جسم چور چور ہو رہا تھا کمرے میں پہنچتے ہی سیدھا بستر پر جا لیٹا بستر پر لیٹے مجھے چند ہمیں ہی ہوئے تھے کہ میرے آنے کا سن کر ابو بھی کمرے میں آگئے اور حال ایوال پوچھا تھکاوٹ کی وجہ سے حالت خراب تھی تو میں نے بھی اکڑے لہجے میں جواب دیا ابو زیر لب دعا دیتے اور چپ ہو کر دل ہی دل میں کچھ کہتے واپس چلے گئے ابو کے جاتے ہی کچھ دیر بعد بیگم کمرے میں آگئی بیگم نے آتے ہی مجھ سے طبیعت دریابت کی اور حال ایوال جانا پھر میں نے بچوں کا پوچھا کہ بچے کہاں ہیں بہت تھکا ہوا ہوں اپنے جگر گوشوں کو دیکھوں گا تو ساری تھکن اتر جائے گی بیگم فوراں چہن میں کھلتے ننے منے بچوں کو لے آئی جو آتے ہی مجھ سے لپٹ گئے میں بھی بچوں کے چہرے کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول بیٹھا اپنی شفقت قدری ان پر نچھاور کرنے لگا لیکن چل لمحو بعد ہی والدہ محترم کا جھوریوں برا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ وہ بھی ای شفقت قدری سے مجبور اپنے بیٹے کو دیکھنے آئے تھے لیکن میری بے رفی کے باعث وہ میرے پاس نہ بیٹھ سکے اتنا سوچتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا دم سینے میں گھتا محسوس ہونے لگا بچوں کو چھوڑا اور دورتا ہوا والدہ محترم کے کمرے میں جا پہنچا جو اپنی چرپائی پر لیتے نہ جانے کن سوچوں میں گم چھت کو دیکھے جا رہے تھے میں ان کی چرپائی پر ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کی ٹانگیں دھبانے لگا ابو فوراں اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا نہ جانے کیوں ہم باپ بیٹا کھوٹ کھوٹ کر رونے لگے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایسی راہت مجھے کبھی نہیں ملی جو باپ کے سینے سے لپٹ کر ملی دوستو ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ خرید سکتے ہیں سوائے ماں باپ کی خوشیوں کے پیسہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی ساری زندگی کمائیا اور ہستے ہستے ہم پہ لوٹا دیا یہ جانتے ہوئے گی کہ کل وہ بوڑے ہو جائیں گے لیکن اپنے بڑاپے کے لیے کچھ نہ بچایا آپ سب سے درخواست تھے یا چند لمحے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹ جایا کرو ان سے دکھ سلکی باتیں کیا کرو یقین مانو دنیا اور آخر میں خلاف پا جاؤ گے دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں جتنا اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں